موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین حضرت علی مرتضی شیر خدا کے پاس دو خواتین آئیں جو کہ ایک بچے کی ملکیت کا دعویٰ کر رہی تھی کہ ہم دونوں اس کی والدہ ہیں حضرت علی نے وہ سارا مقدمہ ان کا سنا اور اس کے بعد فیصلہ کیا کہ اس بچے کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں اور ایک ٹکڑا ایک ماں کو اور دوسرا ٹکڑا دوسری ماں کو جو دعویٰ کر رہی ہے دے دیا جائے فیصلہ سن کر جو سگی ماں تھی جس کے پیٹ سے وہ بچہ پیدا ہوا تھا وہ برداشت نہیں کر سکے اس نے کہا نہیں یہ بچہ آپ اسی کو دے دیں کم از کم یہ میرا بچہ سلامت رہے گا صدا میں اس کو دیکھ سکوں گی اسی طرح وہ جو سگی ماں اور ستیلی ماں ان دونوں کا فرق سامنے آ گیا لوگ پوچھتے ہیں کہ عمران خان ایک طاقتور وزیراعظم تھے عوام میں مقبول تھے جو آج پشاور کے جلسے نے ثابت بھی کر دیا جب اتنی مقبولیت تھی تو اتنی آسانی سے چار گھنٹوں کے اندر حکومت چھوڑ کر آج عوام میں دوبارہ کیوں آ گئی تو اس کا بڑا سادہ سا یہ جواب اس خقایت میں جو میں نے آپ کو بھی سنائی کہ عمران خان کو پاکستان کو بچانا تھا چاہے وہ ان لوگوں کے حوالے کر دیا جائے وقتی طور پر یہ لوگ پاکستان کو بے شک سنبھال لیں لیکن وہ اس کی ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتے آج کا جو جلسہ تھا پشاور میں جو کراؤڈ نکلا جو لوگ نکلے اور جس انداز میں عمران خان کی للکار تھی اور اس پورے جلسے کا نیریٹیو بڑا سمپل اور بڑا سادہ کہ انیس سو سنتالیس سے لے کر آج تک ہم لوگ آزادی کا دعویٰ کرتے ہیں ہم لوگ فلسطین سے سمیت دنیا بھر کے تمام ممالک یمن تک کی آزادی کی بات کرتے ہیں لیکن حقیقت میں تو ہم لوگ خود آزاد نہیں ہمارے اوپر جو لوگ آ کر مسلط ہوئے ابھی کیا یہ لوگ آزاد ہیں آپ دیکھیں کہ جو ہی یہ لوگ آئے جس طرح عمران خان نے بھی کہا ان کی تعریف فورا ہمارے پڑوس سے ہوئی عمران خان کی حکومت کے جانے کا سب سے زیادہ خوشیاں کہاں منائے گی آپ ان کی ٹویٹس اٹھا کر دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ سب سے زیادہ عمران خان سے تکلیف ان لوگوں کو تھی اور ان کے آتے ہی ڈالر سستہ ہونا شروع ہو گیا آپ کی جو ایکانومی ہے وہ بوسٹ کرنے لگی کیا شہباز شریف کو جادو کی چھڑی لے کر آیا تھا دنیا کا کون سا ایسا وزیراعظم ہے جہاں پرس جہاں کیا پاکستان میں تیل کے کونے نکل آئے رات و رات کیا پاکستان کی سونے کی کانے سونا اگلنے لگی کیا ہماری فصلیں جو لہلہاتی فصلیں تھی ان میں سے اچانک گندم اگنا شروع ہو گی کہ ایک دن میں سارے معاملات سیدھے ہونے شروع ہو گئے اور دیکھیں ان لوگوں کی سب سے زیادہ بدماشی کہ فیٹ اف ایف ای ٹی ایف جس میں پاکستان کا بازو پچھلے تین سال سے مرودا جا رہا تھا اور وہ معاملہ صرف اور صرف منی لانڈرنگ کے دو یا تین قوانین کی وجہ سے رکا ہوا ہے اب شہباز شریف پر چالیس عرب کا الزام اور منی لانڈرنگ کا الزام پاکستان کا وزیراعظم اور انہیں کون لوگ مبارک دے رہے ہیں وہی لوگ جو پاکستان کو یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ اپنا قانون ٹھیک کریں یہ تو اسی طرح جس طرح آپ دودھ کی رکھوالی کے لیے بلہ لے آئے اور اسے کہیں یہ لو بھائی آپ اس کی رکھوالی کرو اور بعد میں اس کو شہباز بھی دیں تو یہی معاملہ اس وقت ہوا عمران خان کی للکار نے اور یہ جو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ پشاور سے شروع ہوا ہے کراچی میں جائے گا پھر لاہور تک جائے گا اور یہ سلسلہ پھیلتا جائے گا عوام میں جس طرح مقبولیت عوام میں عمران خان کی میں نے دیکھی اور اپنی آنکھوں سے دیکھی آپ یقین کریں کہ شاید میرے خیال میں قیدعظم محمد علی جناح یا ظلفکار علی بھٹو کے بعد اتنی زیادہ مقبولیت پاکستان میں کسی لیڈر کے پاس نہیں ہو سکتی اور یہ سب جانتے ہیں اب مخالفین ان کی ٹویٹس دیکھیں لیکن ان کا بھی قصور نہیں ہے جب آپ کو وزیراعظم ہاؤس میں تین سال کے بعد پیٹ بھر کر کھانا ملے اور ساتھ آپ کو ہاتھ ملا کر آپ کو بتایا جائے کہ اب آپ آزاد ہیں یعنی میڈیا آزاد ہے دوسری طرف سوشل میڈیا کے لوگوں کو ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے بارے میں کچھ نہ کہیں جس انداز میں دیکھیں اسپطالوں کے بینر تک قائب ہو گئے جس طرح انہوں نے ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کر دی وہ تمام لوگ جو بھاگے ہوئے ہیں مل سے جن پر الزامات اور مقدمات کی ایک لمبی فہرست ہے وہ تمام لوگ اب نہا دھو کر گھوڑے پر سوار ہو کر واپس تشریف لا رہے ہیں یہی چیز عوام سمجھتی ہے آپ یقین کریں کہ میں بہت حیران ہوں کہ چلے جو لوگ زیادہ تر پڑھتے ہیں لکھتے ہیں سمجھتے ہیں سولہ سترہ دنیا کے میگزین رسائل اخبارات پڑھتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں دنیا کا انٹرنیشنل وہ سمجھتے ہیں لیکن ایک ریڈی والا اور میں حلفن آپ سے کہہ رہا ہوں ایک ریڈی والا ایک حجام جو لوگ سیاست سے اتنی زیادہ واقفیت کا سوچ نہیں سکتے تھے آج وہ بھی یہ بات سمجھتے ہیں پاکستان میں آپ کو پتہ ہے شروع سے ایک نیریٹیف بیلٹ تھا جو کچھ یہاں ہوتا ہے وہ امریکہ کے بعد آج پہلی دفعہ لوگوں کو اس کے ثبوت نظر آ رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کے کس طرح ایک منتخب حکومت کو دو ہفتوں کے اندر اندر چلتا کیا گیا اور جن لوگوں کو لایا گیا یہ سارا ڈراما یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ نوجوان نسلیں یاد کیا کریں گی کہ کبھی دو ہزار بائیس میں یہ معاملات ہوئے لیکن ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ان کے سامنے جو شخص کھڑا ہو گیا وہ امران خان ہے امران خان جو شروع سے بات کرتا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں رہتا تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت ایسی نہیں جو آپ کو کبھی بھی مغلوب کر سکے یہ لوگ جو شہباز شریف نے بات کی گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے ہمارے ڈالرز کم ہو جائیں گے ہمارے ذرن مبادلہ چلا جاتا ہے ہمارا یہ ہو جاتا ہے ہم لوگ اسی لئے بھیک مانگنے پر مجبور ہیں دنیا بھر میں سب سے زیادہ کرزہ چین کا امریکہ نے دینا ہے کیا امریکہ ان کے سامنے جا کر اپنے ملک کی حکومت بدلتا ہے آپ کانگو جیسے ملک میں جا کر وہاں پر حکومت نہیں بدل سکتے تو پاکستان 22 کروڑ کا ملک اتنا بڑا ملک اتنی غیور فوج اور اتنے دلیر لوگوں کی موجودگی میں ایک ایٹمی طاقت کے وزیراعظم کو کابینہ سمیت اس طرح سے ہٹا دینا صرف چار ووٹوں کے فرق سے یہ واقعی ایک بہت بڑا ہسٹری کا ایک بہت بڑا مزاق ہے جو اس وقت ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن جیسے امران خان نے کہا کہ چھے کروڑ لوگوں کے پاس موبائل فون ہے میں آپ کو یاد کراؤں انیس سو ہٹتر کا جو ایران میں انقلاب آیا تھا وہ آیا تھا چھوٹی چھوٹی کسیٹ سے خمینی صاحب وہاں سے چھوٹی چھوٹی کسیٹس بنا کر ایران بھیجا کرتے تھے جو لوگ سنتے تھے تو جس دن ان کا تیارہ لینڈ کیا ایران میں اتنی دنیا باہر آ چکی تھی کہ شاعران کے پاس بھاگنے کو جگہ نہیں رہی تو یہ معاملات آج یہ سوشل میڈیا یہ ویڈیو وہ تو آڈیو کسیٹس تھی یہ ویڈیو کسیٹس ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے کس طرح لوگ کرپشن کرتے کس طرح پیسے پکڑتے رہے کس طرح کی بولیاں لگتی نہیں کس طرح انہیں ایک ایک کر کے نکالا گیا جیسے بدکاری کے اڈے سے چھاپا پڑے تو وہ نکلتے ہیں یہ تمام معاملات اس وقت قوم نے دیکھے ہیں بچے بچے کو بتا ہے اور سب سے بڑی بات کہ جو لوگ ان کی حمایت میں بات کرتے تھے وہ بھی اس وقت یہی کہہ رہے ہیں کہ واقعی یہ بہت بڑی ایک عجیب و غریب قسم کی سرکز ہوئی تو اس وقت جو عمران خان نے عوام کو کال دے دی فیصلہ انہوں نے عوام کی عدالت میں رکھ دیا عدلیہ کی عزت کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو اس وقت فضول قسم کی ٹرنڈ بنا رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ آپ لوگ اپنا فوکس سیاست پر رکھیں آپ ووٹ جس کو مرضی دیں سپورٹ جس کو مرضی کریں لیکن پاک فوج کو اس معاملے میں مت لائیں ان کو اس معاملے میں کوئی قصور ان کو سائیڈ بے کر کے آپ اپنی سیاست کی جنگ لڑیں کیونکہ یہ گیم بہت بڑی ہے یہ گیم بہت باہر سے آئی ہے جس کا مراسلے کا بار بار وہ ذکر کرتے ہیں اور ابھی تک اس پر ڈٹے ہوئے ہیں ایک ایک لفظ اس پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور اس کا ہم نے ثبوت دیکھ لیا کیونکہ ان کے ہٹنے کی دیر تھی کہ ہمارے پڑوس میں اور انکل سام دونوں نے مطالبہ کر دیا دو مور آپ دیکھیں صرف ایک دن کے فرق کے بعد یہ مطالبہ فوراں آیا ساڑھے تین سال میں یہ بات کیوں نہیں ہوئی سوچنے کی بات ہے کہ ساڑھے تین سال تک آپ لوگوں سے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا گیا کہ آپ پندرہ سال پہلے والے کیس نکالیں اور ان کو ٹھیک کرنا شروع کریں بلکل ڈان لیکس کے والیم ٹین کی طرح کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا یہ بات میاں نواز شریف نے کی تھی وہ اپنا گھر ٹھیک کرنے کے چکر میں جا کر وادہ ماف گواہ بن گئی ان کی ویڈیوز جو تھیں وہ آج بھی انٹرنیشنل کوٹس میں ایک ریکورڈ کے طور پر استعمال ہوتی ہیں تو آج انہی بنیادوں پر وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا گھر ٹھیک کریں وہ کس طرح کے ڈو مور آپ نے جو ساڑھے تین سال نہیں کیا اب آپ کو کرنا پڑے گا آسیب علی زرداری صاحب نے اٹریبیو دی ہے شباز شریف نے اٹریبیو دی کسی ایک انکر نے یہ سوال جو عمران خان بار بار دوراتے رہے کہ ہم کسی کو اپنے ملک پر اپنی سرزمین پر اس طرح کا عملانی کرنے دیں گے ان میں سے کسی ایک شخصوں سے یہ سوال نہیں پوچھا کہ جناب آپ کے دور میں یہ سب کچھ ہوتا رہا آپ لوگ اسے کیوں نہیں روک سکے یا آپ لوگ کیوں نہیں بول سکے کسی ایک شخص کے پاس یہ سوال نہیں ہوا تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ یہ لوگ ملے ہوئے تھے ان کی مرضی سے ہو رہا آج ظاہر ہے ان کو ان کا عشیرواد حاصل ہے لیکن عوام کی طاقت کے آگے اگر شاہ ایران نہیں ٹھہر سکا عوام کی طاقت کے آگے ترکی میں نہیں ٹھہر سکے عوام کی طاقت کے آگے تحریر سکوائر بن گیا عوام کی طاقت کے آگے عرب سپرنگ بن گئی تو عوام کی طاقت کے آگے شہباز شریف صاحب یا ان کی حکومت کو ان کو لانے والے جس طرح یہ لوگ کہتے تھے کہ ہماری لڑائی سیلیکٹڈ سے نہیں ان کو لانے والوں سے ہے تو اس دفعہ عمران خان کی جو لڑائی اصل میں ہے وہ شہباز شریف صاحب یا ان کے ساتھ لوگوں سے نہیں بلکہ ان کو لانے والے انکل سام امریکہ بہادر سے ہے جس کا اعلان انہوں نے کر دیا اب قوم اس وقت ان کے ساتھ ہے اور الیکشن کا مطالبہ ہے میرا ذاتی خیال ہے کہ حکومت کو فل فور جو موجودہ حکومت ہے انہیں نوے دن کے اندر اندر الیکشن کا اناؤنس کر دینا چاہیے عوام میں چلے جائیں فیصلہ کرنے وہ بات دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے تاکہ یہ تمام الزامات یہ سیلیکٹڈ الیکٹڈ اور یہ امپورٹڈ گورنمنٹ جو عمران خان نے ٹرینڈ بنائے اس پر تقریباً ساڑھے چار ملین سے اوپر بلکہ چھ ملین سے اوپر وہ ٹویٹس جا چکی ہیں تو یہ دنیا کا ایک بہت بہت ٹرینڈ بن چکا ہے اس لیے یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ عوام اس وقت چاہتی ہے کہ الیکشن ہو اور یہ فیصلہ ہو کہ ہم نے کس طرف جانا ہے لیکن عمران خان کا جو آج پاور شو تھا اس نے انہیں سب کی آنکھیں کھول دی انہیں پتا چل گئے عوام ساتھ ارجوئی کراچی اور لاہور کون ہے میرے خلال میں اگلا ہے کہ یہ دو جلسے ہو گئے اس کے بعد یہ فیصلہ ہو جائے گا اور حکومت مجبور ہو جائے گی کہ نئے الیکشن کرانے پر لیکن پاکستان کی سالمیت اور اللہ پاکستان کے اداروں ان تمام لوگوں کو محفوظ رکھیں کیونکہ جب تک پاکستان موجود ہے یہ سب کچھ چلتا رہا ہے سیاست آپ کو پتا ہے چلتی رہتی ہے سیاست کا کھیل چلتا رہتا ہے بہترین لیڈر آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں لیکن عمران خان پاکستان کی ایک بہت بڑی چوائیس ہے یہ نظر آگیا دیکھنا اب یہ ہے کہ جو اس وقت کرتا دھرتا ہے وہ اسے کیسے دیکھتے ہیں اور یہ حالات کس طرف کروٹ بدلتے ہیں کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے عید کے بعد اصل شوز شروع ہو جائیں گی جس میں حکومت آنا اور جانا لگا رہے گا اپنا خاص کیا لکھیں مجھے جائز نہیں اللہ حافظ